دیکھیں تقریباً 49.6 بلین ڈالرز کا یہ بجٹ ہے 3% انہوں نے انکریز کی ہے اور اس میں 18.48 ارب ڈالر جو ہیں وہ ویپنز پروکیورمنٹ کے لیے ہیں نئے ہتھیال خریدنے کے لیے ہیں انڈیا یہ سب کچھ کر رہا ہے اور آپ کو یہ یاد ہوگا کہ جب پچھلا بجٹ ہمارا تھا تو جنرل کمر جعوید باجوا اور پاکستان کی فوج نے اپنے اس بجٹ کو سیز کر دیا تھا پاکستان کے حالات کو دیکھتے ہوئے اور یہ کہا تھا کہ کوئی بات نہیں اگر ہمارے پاس وسائل نہیں بھی ہیں تو بھی یہ فوج ان جوانوں پر مشتمل ہے اس میں وہ بچے ہیں ہمارے جو اپنی جانوں کا نظرانہ دے کے اس ملک کی حفاظت کریں گے اور دوسری طرف انڈیا تو میں جنرل اجاز عوان صاحب کی طرف آتا ہوں عوان صاحب بہت بہت شکریہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور یہ جو تفصیلات ہیں جس میں انہوں نے بتایا جا رہا ہے کہ رفائل جہاز اور پھر وہ جو اس فور ہنڈرڈ میزائل جو ان کا وہ ڈیفنس سسٹم ہے وہ اور پتہ نہیں یہ کیا کچھ بھارت خریدنا چاہ رہا ہے تو یہ ایک ایسی دوڑ شروع کر رہا ہے خطے میں ہم تو اپنا بجٹ اضافہ نہیں کر رہے ہیں ہماری فوج تو بالکل جو بھی اس کا بجٹ ہے جیسے بھی اس کے حالات ہیں پاکستان کی حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں تو اس کو کہیں نہ کہیں تو میچ کرنا پڑے گا وسائل تو دینے پڑیں گے ہمیں اپنی فوج کو اجاز عوان صاحب کی لائن ڈراؤپ ہو گئی ہے ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ان سے ہو جائے رابطہ میں جب تک تھوڑا آپ کو اور بتا دیتا ہوں اس میں نیوی کے لیے الیدہ انہوں نے پیسے رکھے ہیں ائر فورس کے لیے ائر فورس کے لیے سیون پوائنٹ یعنی تقریباً سوا سات ارب ان کو وہ رکھے جائیں گے نیوی کے لیے تقریباً ساڑھے چار ارب رکھے جائیں گے انڈین آرمی کی خریداری کے لیے بھی پانپ جو ہیں اس میں رکھے جا رہے ہیں اور جو پروکیورمنٹ ہے پچھلے پندرہ سالوں میں سب سے زیادہ یعنی سولہ فیصد انہوں نے اضافہ کیا ہے جو نئے حت اجاز عوان صاحب سے میرا خیال رابطہ ہمارا بحال ہو گیا ہے جی عوان صاحب اگر آپ میرا سوال سن پائے تھے نہیں تو میں دوبارہ اس کو وہ کہہ دیتا ہوں جی میں نے آپ کا سوال سن لیا تھا میری آواز کلیر آ رہی ہے جی جی بلکل کلیر ہے عوان صاحب بلکل ہم سب سن رہے ہیں دیکھیں یہ جو آپ نے ایک اپریینشن جس کا اظہار کیا ہے کہ کھتے میں ایک آند ریس شروع ہو جائے گی یقیناً وہ ریس ایک انفارچنیٹری اس کھتے کا مقدر بن گئی ہے دو وجوہات سے ایک یہ کہ ہندوستان کو ایز ای پروکسی امریکہ استعمال کرنا چاہتا ہے چین کے حلاف اور ہندوستان چین کا کسی بھی اعتبار سے میش نہیں ہے ویپن سسٹمز ہو یا الیکٹرونکس ہو ٹکنالوجی ہو وار کی ائر پلینز ہو مسائلز ہو یا ایک آنمی ہو تو وہ کسی بھی مقابلہ نہیں ہے چائنہ کا اس لیے انہیں استعمال کیا جا رہا ہے اور اس استعمال کی وجہ سے ان کی جو دفاعی صلاحیت ہے ان کی جو افنسیف صلاحیت ہے اس میں بڑی بھاری انویسمنٹ آئے گی اور یقیناً امریکن اور اسرائیلی ایکیپنٹ کی بہت بڑی مارکٹ بننے جا رہا ہے ہندوستان اب وہ اپنے وسائل سے خریدتا ہے یا اس کو امداد میں ملتے ہیں ہم بھی نظر رکھیں گے آپ بھی دیکھیں گے ابھی جو ایس فور ہنڈڈ میسائل سسٹم رشن وہ انڈکٹ کر رہے ہیں اس سے ہماری میسائل ٹکنالوجی اور ہماری ائر فورس پر اثرات پڑیں گے کیونکہ ہمارے ائر ٹریکٹ کو ٹیک آف کرتے ہی اگر سنٹر سے دیکھیں پاکستان کا جو نقشہ ہے تو ہماری کل گہرائی چار سو ساٹھ کلومیٹر ہے ہمارا جو کمر سے پاکستان کا پھیلاؤ ہے جبکہ ہندوستان تین ہزار آٹھ سو پچاس کلومیٹر گہرائی وڈ کی ڈیپت بہت زیادہ ہے تو ان کے جو میسائل سسٹم وہ بھی خرید رہے ہیں ان کے جو فور لیڈ ریڈار سسٹم ہے جو جسے آپ نیپ آف دی آرٹھ کہیں وہاں سے لے کر ہائی آلٹیٹیوٹ تک جو ان کی صلاحیت بڑھ گئی ہے اس سے ہماری میسائلز کے لیے اور ائر فورس کے لیے بڑی سیڈیس چیلنجز آنے والے ہیں پھر وہ اس کو جب بیک کریں گے ریفائل ائر ٹراف سے جب وہ تمام انڈکٹ ہو جاتے ہیں اور آپریشنل آئیز ہو جاتے ہیں تو یقیناً خدے میں جو فورس بیلنس ہے جو اس وقت ہے اس وقت وہ ہندوستان کی طرف ٹلٹ ہونا شروع ہو جائے مجھے لگتا ہے کہ کال پھر اجاز دوان صاحب کی ڈراپ ہوئی ہے بڑی وہ امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے بھارت اپنے ڈیفنس بجٹ میں اضافہ کر رہا ہے نئے نئے ہتھیار خرید رہا ہے جو رافائل پلینز کی بات ہو رہی ہے جو ان کے ایس فور ہنڈرڈ ریشن جو میزائل سسٹم ہے اس کی جو بات ہو رہی ہے اس کی وجہ سے جب وہ سب چیزیں انڈکٹ ہو جائیں گی تو پھر اگر پاکستان نے اس فیلڈ میں ہم نے کوئی نئی انویسٹمنٹ نہیں کی اور اگر ہمیں بھی مقابلے میں جس طرح کہا جا رہا ہے کہ چائنہ کے جو جے ٹوینٹی سٹیلت پلینز ہیں ان کو ہم حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اگر وہ ہمیں نہیں ملیں گے تو پھر ایک پرابلم ہو جائے گی مجھے لگتا ہے اجاز عوان صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی عوان صاحب آپ اپنی بات کو کنٹینیو کریں معافی چاہتا ہو کال ڈراؤپ ہو گئی تھی آپ کے سسٹم میں کیا اور میری بات کہاں پہ ڈراؤپ ہوئی آپ بلکل آپ یہاں پر تھے جو ٹلٹ ہے وہ پھر بھارت کی طرف چلا جائے گا جب یہ سب انڈکشنز ہو جائیں گی یہاں پر تھے آپ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ سمال آرمز کی انڈکشن وہ اسرائیل سے ہو رہی ہے مسائل سسٹم انہوں نے جو آئینٹی مسائل سسٹم خریدا ہے وہ ریشہ کا ہے اور آپ ائر خریفٹ خریدنے جا رہے ہیں وہ فرنچ ہیں اسی طرح امریکہ ایف تھرٹی فائل کی بات ان سے کر رہا ہے وہ اگر دیت پرو ہو جاتی ہے تو یقینا ہندوستان کے دفاعی نظام مسائلز کا اور ائر فورس ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بن جائے